گجرات میں ہم گجرات چیمبر آف کامرس کے آنوریبل منسٹر اسم تنویر کے لیے بڑی ویلکم کیا گیا حاجی ناصر صاحب ناصر محمود صاحب ان کے گروپ ہیڈ ہیں ایم پی اے بھی رہے ان کے ساتھ وہاں کے سکندر اشفاق رزی صاحب جو وہاں کے پریزیڈنٹ ہیں وہ موجود تھے اور باقی ایسیسویشنوں کے پریزیڈنٹس اور سابق عدداران بھی شامل تھے ہمارے ساتھ عبدالعوف مختار صاحب تھے عامر عطا باجوا صاحب تھے میں تھا اور ریاض الدین شیخ صاحب جو سیالکورٹ چیمبر کے گروپ ہیڈ ہیں ڈاکٹر نمان اور ان کے ساتھ پریزیڈنٹ سیالکورٹ چیمبر آف کامرس ملک عبدالقفور صاحب شامل تھے یہ سارے لوگوں کو جانے کا مطلب تھا کہ ہم موٹیویٹ کریں ہم لوگ کو جذبہ پر اُبھاریں کہ یار آپ سب آپ کے ساتھ ہیں ہمیں ایک کمیونٹی ہیں اور ہمیں ملکے اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہیے تو گجرات میں فین ایسیسویشن نے کچھ ریزرویشن کا اظہار کیا ان کے کچھ ایشوز تھے فنیچر ایسیسویشن نے اپنی پوائنٹ آف یو دیا اور اس کے ساتھ جو پنجاب سمال انڈسٹر سٹیٹس ہے اس کے اندر ایک بڑی خوش آئین خبر تھی کہ وہاں پہ اس وقت موسٹی وہ کلونرائز ہو چکی ہے اور وہ ایک نئی سٹیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات تھی کہ کچھ جگہ پہ کام ہو رہا ہے اور ہم نے ان سے یہی گزارش کی کہ جو آپ کے لوکل ایشوز ہیں ان کو سارٹ اوٹ کرنے کے لیے لوکلی بورڈ آف منیمنٹ بناتے ہیں ڈی سیو صاحب آئین کے ساتھ ڈی پیو صاحب آئین کے ساتھ ہم آپ کی ایک کارڈینیشن کمیٹیاں بنا دیتے ہیں اور صوبے کے جو معاملات ہیں وہ تنویر صاحب نے کہا کہ ہم انٹرم سیٹ اپ کے لیے آئے ہیں لیکن ہم اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور چین منسٹر کی ویل ہے کہ ہم آخری دن بھی ایک لمحے کے لیے بھی اگر ہم اقتدار میں رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو سرو کریں اور اسی سروین کا نتیجہ ہے کہ پانچ منسٹروں کے ساتھ یا آٹھ منسٹروں کے ساتھ آپ پورے پنجاب کو رن کر رہے ہیں اور سارے ایشوز ڈرائیو کر رہے ہیں اس میں اویرنس بھی ہے اس میں اکنالیجمنٹ بھی ہے اس میں پھر وہاں سے ہم چلے گئے جم خانہ میں تو بڑی اچھی بات ہے ایک سب سے اچھی بات اور ہوئی وہ یہ ہے کہ جتنے سرکٹ ہوس ہیں ہر ڈسٹرک میں ان سب کو جم خانہ بنا دیا گیا تو یہ بھی ایک بہت بڑا چھکا ہے جی دو چھکے ہیں جی اس دور کے ایک تو سٹیڈیم سے باہرہ آپ نے پھینک دیا جو سیڈ ہیں ان کو آپ نے پروو کر دیا اگر حوصلہ فضائی ہوگی سائنسس کی اگریکرچرلسٹ کی یونیورسٹیز کی کہ اگر ہم کسی چیز کو ریسرچ کرتے ہیں تو گورنمنٹ اسے اڈاپٹ کرے گی اور دوسرا یہ کہ آپ نے ان کی ریکریشن کے لیے ان کی فسیلیٹیشن کے لیے آپ نے سرکٹ ہوسیز کو کنورٹ کر دیا اندیجیم خانہ سے تو یہ بھی ایک بہت بڑی اچھیمنٹ ہے اس کے ساتھ فائنلی یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک خانہ تھا جس میں ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح عزیز کریم صاحب کے بیٹے بلال کریم صاحب موجود تھے اور وہ جم خانہ کے سیکٹری جنرل تھے تو ایک کچھ دوسر ہمارے آ نہیں سکے ان کی فاملیز کے اندر کو فانکشن سے وہی ڈاڈا صاحب جو سابق صدر ہیں گجرات چیمبر آف کامرس کے مسئلہ یہ تیہ ہوا کہ سب مل کے چلیں گے سب ایک دوسرے کو راستہ دیں گے سب ایک دوسرے کے کام آئیں گے اور ہمیں خود سے محنت کرنی ہے اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لئے